آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تہرے قتل کے ملزمان کی دو سال تک عدم گریفتاری پر سپریم کورٹ پر ہم ہو گیا پولس کی سرزنش ملزموں کو ایک ہفتے میں پکڑنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ پر سنس کی تحصیل مہر میں تہرے قتل کے معاملے پر سمات ہوئی ہے درخواست بزار امیر رباب چاندیوں نے عدالت کو بتایا کہ پولس پر آئے نام تفتیش کر رہی ہے جس ایس ایچو نے اپنی موجودگی میں قتل کرائے وہ عہدے پر بحال ہو چکا ہے اور پولس نے اس ایس ایچو کو شاملے تفتیش ہی نہیں کیا اس کے علاوہ مفضور ملزمان کے سر کی قیمت بھی تحال مکرر نہیں کی گئی ہے دی آئی جی ہیدراباد نعیم شیخ نے بتایا کہ ملزمان کی گریفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہی ہیں جسٹس مزاہ نقمی نے کہا کہ ڈائری سے دکھائیں کب کہاں چھاپا مارا دی آئی جی نے جواب دیا کہ پولس ریکارڈ میرے پاس نہیں جس پر جسٹس مزاہ نقمی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریکارڈ کیوں نہیں لائیں کیا آپ کو دعوت کھانے عدالت بلایا گیا ہے عدالت نے ایک ہفتے میں مفضور ملزمان کی گریفتاری کا حکم دے دیا اور ڈی آئی جی ہیدر آباد کو تفتیش کا تمام ریکارڈ بھی پیش کرنے کے ہدایت کرتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک کے لیے مزدبی کرتی ہے ترخواست گزار امی رباب کہتی ہیں کہ زندہ حکومت جمہوریت کی بات کرتی ہے لیکن یہ کیسی جمہوریت ہے کہ وزیر اعلی ملزموں کے حوالے سے تعاون کی بجائے انہیں تحفظ فرہم کر رہی ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کیس میں ان کے اپنے ممبران اسیملی بھی شامل ہیں دیموکریسی کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ خود دیکھیں میں ایک بچی ہوں تین سالوں سے در بدر ہوں میرے سر پہ تو انہوں نے ہاتھ نہیں رکھا تو ہونرورپل کوٹ نے یہ آرڈر کیا سی ایم صاحب نے ایک پہ ریوارڈ رکھا ہے وہ بھی آج تک ہمیں نوٹیفکیشن نہیں ملا دوسرے پہ ریوارڈ رکھا ہی نہیں گیا کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ ارسٹ ہوں تو ظاہر ہے ان کے دو ایم پی ایز ان کو ہی پروٹیکٹ کریں گے یہ ان کے ایم پی ایز کے لوگ ہیں اگر وہ پولیس پکڑے گی تو ظاہر ہے ان پہ کوئی شواہد آ جائیں گے ثبوت آ جائیں گے کہ بلکل ہم نے آپ کے سٹنگ ایم پی ایز جو ہیں سردار کھان اور بران بھی کہنے پر ہی کیا ہے